ہاں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکیتو ہوں تو باور آزم کی بڑے بھی تھی اور ہیزا باور آزم ہیزا ویری کول کیپٹین ہے کیونکہ جو ان کے ریلیشنس انڈینز پلیئر کے ساتھ تو انڈین میڈیا بھی کافی امپریسیو اس ٹرم پہ باور آزم سے تو جتنے ہی وہ چیلیس ہے لیکن میڈیا کے طور پر وکرار ہے ہم کے اور چیلیس کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ امپریس ہیں باور آزم اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ باور آزم ہیزا ویری کول اور روحید کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں ملکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ روحید سے میں کرکٹ سیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے سینئر ہیں اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سپیڈنس ہم فیدا لیں گے تو انڈین میڈیا گریکشن دیکھیں ویرال گبتہ وغیرہ گریکشن دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ باور آزم کی بڑے بھی تھی اور اس ان جو آئی سی سی کی ایک تقریب بھی تھی جس میں تمام کیپٹنز جو بھی تھے اور اسی طرح فنس جو ہیں شیل انٹیکی ٹی ٹوینٹی کیپٹن انہوں نے بھی ان کو جو ہے باور آزم کی بڑے سیلیبریٹ کی اور کیک وغیرہ دیا اور انڈین میڈیا اور ابھی بھی ریلیشنشپ اچھی ہے اور اس ٹیم میں زیادہ اچھی ریلیشنشپ بھی ہے کہ پلیر ایک دوسرے کو لڑائیں جھگڑا اور یہ سارے چیزیں ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو اچھی چیزیں اور یہ انڈین میڈیا کریکشن دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بابر آزم کے بارے میں تو ویڈیو اچھی لگے یا بری لگے سسکرائب کریے گرل اور اللہ حافظ بابر آزم کو دنیا ریکنائز کرتی ہے اور یہ عرصے بعد ایسا آیا ہے جب ان کے پاس یونس خان تھے مزبا تھے شاہی ملک تھے محمد حفیظ تھے مطلب کچھ سال پہلے تر یہ لاسٹ ان کی شاید گولڈن جنریشن تھی اس کے بعد ایک سلمپ آیا اب پھر بابر آزم ایک نکل کے آیا کہ ایک ایسا خراری جس کے پوٹی دنیا میں بولتی ہے وہ رہی شنما بھی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ویڈیو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ بابر میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو شاید رہی نے بھی آج دکھائی ہے ایسی لیے شاید انڈیا میں باور آزم کی عزت ہے ایسی لیے شاید رہی